سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن صحیح استعمال کریں آپ کی زندگی کے بعد آپ کے لئے زندگی اور زندگی کے بعد آپ کے لئے یہ وبال نہ بنیں آج امد مسلمہ کی بیٹیوں دکھ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ آگے اپنی عزت کو پامال کریں جمانی اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ تاکہ یہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں یہ تو ایسے چہرے تھے جنہیں کبھی اسمام نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ لوگوں کے سامنے اپنے چہروں کو پیش کر رہی ہیں والدہ ان کو کیا نہیں پتا بھائیوں کو کیا نہیں پتا خوان کو نہیں پتا سب کو پتا ہے سب دیکھ رہے ہیں ہاتھ ہاتھ فقر کرتے ہیں کہ اتنے ملین فالور ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں ہماری ڈیلی کی بیس کے اوپر اتنے ملینز بڑھتے جا رہے ہیں اتنے لاکھ ہمارے فالور ڈیلی کی بیس کے اوپر بڑھتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بنوانے کے لئے چلتا رہا ہے پیچھے سے ٹرین ہارن بھی دیتی آ رہی ہے لیکن اس نے اپنی چال تقدیل نہیں کی یہ وہی پہ چلتا ہوا آیا اور اس کا ایک جو کندہ ہے اس ٹرین کے ساتھ لگے ریل گاڑی کے ساتھ لگے تو یہ وہی پہ گر کے یہ فوت ہوگئے وہی پہ یہ فوت ہوگئے پتہ ہے ماں باپ پہ کیا وہ حالات تاری ہوں گے کیا ان کی دل کے اوپر حالات بزرے ہیں حاضر کے سب سے بڑے فتنوں میں سے آج فتنہ سوشل میڈیا کا بھی ہے یہ عروج پکڑتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا فتنہ دورہ حاضر کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ سوشل میڈیا کا بھی فتنہ ہے آج تو روزانہ کی بیس کے اوپر ایک نیا فتنہ عروج پکڑتا جا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کا فتنہ جو ہے یہ عام ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے فتنے نے نوجوانوں سے تاجت کی لذتوں کو چھین لیے راتوں کے سکون کو چھین لیے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ سیری کے وقت جا کے اللہ کے حضور پیش ہو کے سجدہ کر کے اللہ کو منانا کیسے ہے قرآن مجید کی تلاوتیں کر کر کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان کی لذت کو کیسے حاصل کرنے حدیث سے محبت اور حدیث سے پیار کس طرح کرنے یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشے کا سمان نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی تم اس طرح بیکار ادار دو یاد رکھو جو کچھ ادھر بیج کے جاؤ گے یہ بیجنے کا موقع ہے فضل کاش کرنے کا موقع نہیں ہے جب فضل کاش کرنے کا موقع آنا ہے وہ قیامت کا روز ہون ہے آج اپنی راتوں کو پقیزہ کریں پتہ ہے کسے قرآن مجید سے کس طرح لذت حاصل کرنی ہے آج مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی صورت کے اندر کس طرح بدماشی اور اریانی کو عام کر رہی ہیں کبھی آپ نے اصحاب کی زندگی کو اصحاب کی صیرت کو اصحاب کی طرح عمل کو پڑھ کے دیکھا ہوتا آپ کو بتا لگتا کہ ٹک ٹاک کے اندر زیادہ سکون ہے یا محمد مصطفیٰ کی اصحاب کی زندگی کیوں اندر زیادہ سکون ہے حضرت مصب بن عمر یہ سردار ہیں مالدار ہیں روزانہ کی ویس کے اوپر دو سے تین سوٹ جو ہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلم پڑھا ہے انہوں نے تو جب یہ فوت ہوئے تو ان کے لئے ان کے کفن کے لئے کپڑے موجود نہیں تھے تو ان کے کفن کے لئے جو کپڑا اوپر دیا جاتا اگر ان کا چیرہ چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو پھر ان کا سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا پھر اصحاب نے ان کے پاؤں کے اوپر اس لئے گاز کو ڈال دیئے کفن کے لئے یہ تھے اصحاب اور یہ تھے اصلاف ہمارے جن سے ہم نے طرز زندگی کو سیکھنا تھا آج ہم اپنا کلچر لینا چاہتے ہیں اگریز سے آج ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے سے کوئی ہمیں ہدایت مل جائے کوئی ہمیں رہنمائی کرنے والا مل جائے رہنمائی کرنے والے مصب بن عمیر ہیں اصحاب کی زندگی ہیں آج دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بنوانے کے لئے چلتا رہا ہے پیچھے سے ٹرین ہارن بھی دیتی آ رہی ہے لیکن اس نے اپنی چال تبدیل نہیں کی یہ وہی پہ چلتا ہوا آیا اور اس کا ایک جو کندہ ہے اس ٹرین کے ساتھ لگے ریل گاڑی کے ساتھ لگے تو یہ وہی پہ گر کے یہ فوت ہو گئے وہی پہ یہ فوت ہو گئے پتہ ہے ماں باپ پہ کیا وہ حالات تاری ہوں گے کیا ان کی دل کے اوپر حالات بزرے ہوں گے کیسے لمحات بزرے ہوں گے ماں باپ تمہارا تحافظ چاہتے ہیں آج ٹک ٹاک کے ذریعے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ کھیلے ٹک ٹاک بنواتے وقت کوئی اکسیڈنٹ کی صورت کے اندر کوئی چھت سے گر گئے صرف ٹک ٹاک کے لئے یہ شہرت کیا کرو گے اس شہرت کو جو زندگی سے اس طرح تمہار دو گیٹ ہوگے لوگوں کے لئے عبرت یہ ہے عامر بن تفیل رضی اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں انہی کو امیر بنا کے بھیجا تھا حرام بن ملحان کے پاس کے جا کے ان کو دعوت دیں اگر دعوت نہ وہ قبول کریں تو ان کو آپ نے قتل کر دینے انہیں اس صفحہ حسی سے مٹھا دینے حرام بن ملحان کا جو ہے یہ قانون ہے اس کافر کا قانون ہے جو بھی اس کے دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں جب عامر بن تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سر نہیں چکایا پل کے سیدھا چلتے ہوئے آئے اس ظالم نے پجھے تو نے سر کیوں نہیں چکایا فرمانے تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چکانا صرف اللہ کے رستے کے اندر اللہ کے آگے چھکانا سکھائے ہمیں غیر ان کے آگے سجدہ کرنا اور سر چھکانا جو ہے نہیں چھکایا میں سجدہ یہاں پہ تجھ سر نہیں چھکا سکتا میں اپنے سر کو تیرے آگے چھکا لی سکتا مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا اس ظالم نے پیچھے سے اشارہ ایک آدمی کو کیے اس ظالم نے تلوار کو حضرت عامر بن تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے سے تلوار کی نوک باہر نکلیے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بنا کے اس خون کو اپنے اوپر لے کے اپنے سر کے اوپر بہا کے کہا ہے سننے یہ ظالم میں کامیاب ہو گیا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ حیران ہو گیا کہ کامیابی یہ مسلم جو ہے یہ مرنے کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مرنے کو کامیابی کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا کر دی ہیں ایسے حساسات پیدا کر دی ہیں ہم کبھی کفار کے سامنے نہ ڈر سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں ہم مرنہ جانتے ہیں اللہ کے نام پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر یہ ہے عامر بن تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ظالم باہر آئے ہیں اور باہر آ کے باقی بھی ستر صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کر دیئے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے انہوں نے کہا ہے بلیغوانہ ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم راضی ہو گئے ہیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے ہیں انہوں نے یہ دعوت دیئے یہ پیغام دیئے آج نوجوان ہمارا پیغام ٹک ٹاک سے حاصل کریں سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن صحیح استعمال کریں آپ کی زندگی کے بعد آپ کے لئے زندگی اور زندگی کے بعد آپ کے لئے یہ وغال نہ بنیں اس کے اندر رات حاصلو آپ کو جانے کے بعد بھی اس طرح کام کر جائیں دین کی اشہاد کا دین کی تبلیغ کا استعمال اچھا کر کے لوگوں کو پیغام دے جائیں لوگ اس کا گندہ استعمال کرتے ہیں آپ اس کا اچھا استعمال کر کے جائیں آج ہماری مسلم بیٹیاں فیس بک کے اوپر کوئی یوٹیوب کے اوپر لائب اپنا چہرہ دکھا رہی ہوتی ہیں اور لوگوں سے لائب بات کر رہی ہوتی ہیں اور ٹک ٹاک پہ کس طرح مسلم بیٹیاں آج سامنے آا کے ناچ رہی ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اس وقت غضب نہ دے جاتا ہے موسیقی عام ہو جائے جب زنا عام ہو جائے جب سود خوری عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غیرت کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اضافت کو مسلط کر دیتے ہیں کبھی تو پھر وہ تیز بارچوں اور آنزیوں کے صورت میں ہوتے ہیں کبھی صلاح اور زلدوں کے صورت کے اندر ہوتے ہیں اور آج یہ تینوں چیتیں امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں آج ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ٹچ موبیل لے کے دیتے ہیں انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کر کے دیتے ہیں ہم تمام ان کو ایسی چیزوں مہیا کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کی سہولت کو فرام کرتے ہیں تاکہ یہ ان کو استعمال کرے لیکن یہ توجہ رکھیں کہ آپ کی بیٹی سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں موبیل لے کے جاتی ہے کن نمبرز پہ کال کرتی ہے کن نمبر پہ بات کرتی ہے کیسے ٹک ٹوک بنا کے اپلوڈ کرتی ہے کہیں آپ کے لئے وہ والے جان نہ بن جائے آج امت مسلمہ کی بیٹیوں دکھ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ آگے اپنی عزت کو پامال کریں جمانی اس کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ تاکہ یہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں یہ تو ایسے چہرے تھے جنہیں کبھی اسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ لوگوں کے سامنے اپنے چہروں کو پیش کر رہی ہیں والدین کو کیا نہیں پتا بھائیوں کو کیا نہیں پتا خوان کو نہیں پتا سب کو پتا ہے سب دیکھ رہے ہیں عدد فقر کرتے ہیں کہ اتنے ملین فالور ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں ہماری ڈیلی کی بیس کے اوپر اتنے ملینز بڑھتے جا رہے ہیں اتنے لاکھ ہمارے فالور ڈیلی کی بیس کے اوپر بڑھتے ہیں ایسے تم نے فالور کیا کرنا ہے جو قیامت کے دن تمہارے لئے بابال جان بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت چار بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اب حدیث پوری طرح سمجھاتی ہے کہ ایک عورت چار بندوں کو کس طرح جہنم میں لے کے جائے گی والد کو بیٹے کو بھائی کو اور خوان کو لے کے جائے گی کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے برائی سے کبھی بھی زنا کبھی اس عوریانی اور فہاشی سے نہیں روکا تھا آپ اور یہ میرا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو ہم اپنی بیٹیوں کو ہم اپنے رشتہ داروں کو اس بیماری سے نکالیں اس وطرے سے نکالیں کہیں ایسے نہ ہو کہ کہیں آخرتی برباد ہو جائے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدباس تشریف لائیں اور فرمایا اللہ کے نبی جی آپ میرے لئے دعا کر دیں آپ میرے لئے دعا کر دیں مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں کبھی گلیوں میں کبھی بزاروں میں ہوتی ہوں کبھی گھر میں ہوتی ہوں کبھی کہاں کبھی کہاں اللہ کے نبی جی اپنی زندگی سے تنگ آگئی ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں ٹھیک ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیاری ٹھیک ہے میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا کر دعا کروں گا تجھے شفاہ مل جائے گی اگر تُو سبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دیں گے میں سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دیں گے عطا بن عبی ربا رحمہ اللہ پاس ٹھہرے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جنتی عورت نہ دکھاؤں فرمایا ہاں مجھے جنتی عورت دکھائیں فرمایا کہ وہ فلاں عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے وہ جنتی عورت ہے عطا بن عباس رحمہ اللہ پوچھتے ہیں یہ خوشخبری جو ہے یہ تو اللہ کے نبی دیتے ہیں آپ کس طرح یہ خوشخبری دے سکتے ہیں فرمایا کہ میں اس محفظ میں موجود تھا جب یہ عورت آئی تھی تو اس نے آکے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر دوں گا شفاں مل جائے گی اگر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ سے تجھے جنت لے کے دوں گا تو اس عورت نے کہا ہے کہ میں سوچ و بیچار کے بات بولی اور کہا کہ میں تو صبر کر لوں گی مجھے جنت چاہیے تو انہوں نے کہا کہیں میرا ستر نہ ہٹ جائے تو انہوں نے کہا کہ صرف آقا جی یہ دعا کر دیجئے کہ میری شرمگاہ سے پردہ نہ اٹھے میرے چہرے میرا چہرہ پکیزہ رہے میں پاک دامنا رہوں میری عزت کب عزت پمال نہ ہو لوگ مجھے پورا نہ کہیں لوگ میری عزت کے اوپر باتیں نہ کریں یہ اصحاد کی زندگی یہ اصحاد کی صیرت آج میرے اور آپ کے لئے یہ پیغام ہے آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لئے اس نیک عورت نے پیغام دیئے جنت میں جانا چاہتی ہو پردہ ضروری ہے اپنے ہاتھ کو پاک دامنا رکھنا ضروری ہے اگر پاک دامن رکھو گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی یاد رکھو ٹکٹا کا استعمال کمی تمہیں قیامت کے دن پر شمام نہ کر دے کہیں تمہیں زلیل نہ کر دے زلیل اور عصفہ نہ کر دے کہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تمام عمد کے سامنے کھڑے ہو گئے کہیں شرمندہ نہ ہو جانا اس فتنے سے اس بیماری سے اس انگریز نے جو ہمارے اوپر یہ فتنہ مسلط کی ہے یہ بے حیائی کا فتنہ جو مسلط کی ہے اس سے ہمیں دور ہونا ہوگا کامیابی اور کامرانی کے لئے ہم اس فتنے سے جب تک دور نہیں ہوں گے بے حیائی پڑتی جائے گی اوریالی پڑتی جائے گی مسلم بیٹیوں کا عزت پس پمال ہوتی رہے گی پھر تحافظ نہیں ہم کر سکتے تحافظ اس وقت ممکن ہے جب ہم اس کا استعمال اچھا کریں گے جب ہم اس کی صورتیں اچھی بنا لیں گے تو مسلم نوجوان اور نوجوان بہنیں بیٹیاں نوجوان جو ہیں وہ بھائی وہ جو استعمال کرتے ہیں اس کا انٹک یہ پیغام ہے اس کا استعمال اچھا کریں کہ قیامت کے دن تمہیں پشہ ماننا ہونا پڑ دیں